اسلام علیکم ویبرز میں ہوں عدل امال اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ امید ہے آپ لوگ بھی خیر و آفیت سے ہوں گے ویبرز جب سے یہ حکومت آئی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی ان کی ایسی حرکت کی وجہ سے وہ خود اپنے لیے باعث شرمندگی اور جو ان کی اپنی پارٹی ہے اس کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے چاہے وہ وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سمرکند ہو جس میں ان کو زبردستی طور پر جو ہے وہ عالمی رہنما ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہو جو کہ ایک ویڈیو سوشل ویڈیا پر آپ نے دیکھی ہوگی جس میں وہ ایک طرف سے تمام عالمی رہنماوں میں سے نکل کر آ رہے ہیں اور ایک خوشت میں وجہات کی ٹریپ میں سے کچھ اٹھا کے لیتے ہیں تو اس سے پہلے لی گئی تصویر اس کے آنے کا جو منظر تھا اس میں سے ایک تصویر لی گئی اور اس کو اس طرح سے ایڈوٹائز کیا گیا کہ شہباز شریف مانا کے عالمی ایک رہنما اس وقت دیکھ رہے ہیں تو اس سے کیا بطلب ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی سمجھ سے بالاتار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت جو وہاں ممالک موجود تھے چائنہ ترکی اس کے علاوہ اور مسلم کنٹریز کے جو دیگر لوگ تھے ان سے تو ہم کچھ عرصہ پہلے بھیگ مانگ کر آئے تھے کہ آپ کا شہباز شریف کا اپنے جو ہیں وہ باتیں آپ نے سوشل ویڈیا پر سنی ہوگی کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں کسی کو بھی کال کرتے ہیں کسی سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مانگنے آگیا ہے تو مطلب آپ پھر کس طرح سے آپ نے وہ تصویر چلا کر اپنے لیے خود مسائل پیدا کیے اپنی پارٹی کے لیے مسائل پیدا کیے دیکھیں اس وقت پاکستان پیپل سوالٹی جو ہے وہ فل انجوائے کر رہی ہے اپنی تمام وزارتوں کو جو ان کے پاس موجود ہیں چاہے وہ قومی اسمبلی کے جو سپیکر ہیں اس کی سیٹ ہو چاہے وہ وزارت خارجہ کی سیٹ ہو چاہے اس کے علاوہ کوئی دیگر معاملات جو وہ ان کی پارٹی کے جو دیگر ارقین ہیں جو ان کے پاس جو سیٹیں ہیں وہ فل انجوائے کر رہے ہیں اسی طرح مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے پاس بھی جو ان کے بیٹے کے پاس جو سیٹ ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو ان کے رہنماؤں کے پاس سیٹیں ہیں وہ بھی اس وقت حکومت کو فل انجوائے کر رہے ہیں اس وقت جو معاملہ خراب ہو رہا ہے مقبولیت خراب ہو رہی ہے وہ پی ایم ایل این کی خراب ہو رہی ہے جو مہنگائی اس وقت بد سے بتر ہوتی چلی جا رہی ہے اس کا جو افیکٹ ہے وہ پی ایم ایل این کی مقبولیت پر پڑ رہا ہے اس طرح ان دونوں پاکستان پیپرس فالٹی اور مولانا فضل الرحمان یعنی یہی وائی نے شہباز شریف کو جو ہے وہ اس وقت قربانی کا بکرا بنانے کے بعد اب جو ہے ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے جہاں جاتے ہیں فل انجوائیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ویورز کچھ روز پہلے دیکھا ہوگا کہ ٹک ٹوک پر جو لوگ ناچ گانا کرتے ہیں یا جو لوگ ناچ گاتے ہیں جو لوگ ناچتے ہیں گانوں پر جو لڑکیاں یا جو لڑکے جو ہیں ان پر مختلف قسم کے ساؤنڈز پر ایکٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو حیرت ہیں گے اس طور پر ان لوگوں کو وزیراعظم شہباز شریف کے جو دورہ سمرکند تھا اس کے حوالے سے ان لوگوں کو بلایا گیا اور ان سے یہ بات کی گئی کہ آپ جو ہے ایک ٹک ٹوکر نے اس حوالے سے اپنا ویڈیو ریکارڈ بھی کروایا اس نے کہا کہ ہمیں پچاس ہزار روپے کے بھی بولا گیا کہ آپ جو ہے وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ سمرکند کی حوالے سے ویڈیو بنائیں تو اس نے کہا کہ میں نے تو منع کر دیا اور ہم اس امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے بہرحال جو دیگر لوگ تھے جس میں ایک شخصیت نے اپنے چوٹر اکاؤنٹ پر ابو زرفورکان صاحب نے جو ہے بڑا زبردست اپنا ٹیوٹ کیا ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ سینئر ترزیہ لگار منائل ملک آرس علی کیوٹ ڈول پری ڈول لور سوئنٹی ٹو نیلم لاہوری تھابرک شہباز شریف کا دورہ سمرکند جو ہے وہ بے حد کامیاب رہا اب سوچنے کی بات ہے اگر ان کی جو میڈیا ارگنائزر ہیں یا ان کے جو تشریری معاملات ہوتے ہیں جو ان کے میڈیا کو ارگنائز کرنے والے لوگ ہیں اکل سے بالاتر ہیں اتنے پڑے لکھے لوگ ان کے پاس موجود ہوں گے ان کو اتنا سینس نہیں ہے کہ بھائی ہم کن لوگوں کو یہ چیز سونک رہے ہیں کرنے کو اس لیے کہا جاتا ہے ایورٹ کے نقل کے لیے بھی اکل کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو آپ نے امران خان جس طرح یوٹیوبر سے یا ٹک ٹوکر سے ملتا ہے تو ان کی تشریر کا انداز ایک الگ ہوتا ہے وہ امران خان کے ہی تصویروں کو ان کے اوپر ان کی پارٹی طرحانوں کو اپنے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ سے چلاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا ایک ہائپ کریئٹ ہوتی ہے لیکن آپ نے ان کے اکاؤنٹ سے بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کا کوئی سلسلہ کرتے اپنی تصویر وغیرہ پر اپنے پارٹی کے ترانوں کو چلاتے آپ نے بجائے اس کے ان سے آپ نے اپنی تشریری مہم کا آغاز کروا دیا جس کے بعد جو ہے ان تمام ٹک ٹکرز کا جو ہے وہ برا حال ہونا شروع ہو گیا اور جتنے بھی ٹک ٹکرز کے جو استعمال کرنے والے ہیں شاید ان پر یہ بات نگزیر اور انہوں نے ان کو بری طرح جو ہے وہ رییکٹ کرنا شروع کر دی ہے جس کی وجہ سے آہ کافی سارے ٹک ٹکٹرز نے جو ہے بھا اپولئیز کیا اس حوالے سے معافی بھی مانگی کے بھائی ام سے بلتی ہو گئی ہے ہمیں ماف کریں اس کے علاوہ جو عالمی اگر انٹرنیشنل لیول پر دیکھا جائے تو اتنے سارے جو بزراء کے ساتھ ابھی پورا ایک ٹور کیا جا رہا ہے جس طرح ابھی سمرکن سے واپسی پر لندن روانگی ہوگی وہاں مسلم لیگ نوم کے جو قائل نہمی ہے نواز شریف صاحب ان سے بھی ملاقات کا حوالہ رکھا گیا ہے اس کے علاوہ مہنگے سے مہنگے ترین ہوتلوں میں سٹیک کیا گیا ہے جو یقینا اس برے حال میں زندگی گزارتی ہوئی قوم کو وہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طریقے سے اپنے ملک کے پیسوں کو اتنے برے طریقے سے ان کا زیادہ کریں اور اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام کی کمر پر عوام کی پیٹ پر لات دیا جائے گا تو اب سب ممبرانز کے الگ الگ بہتر سے بہتر اچھے سے اچھے ہوتلوں میں سب کو سٹیک کرنا ہے اس کے علاوہ شہباز شریف کی ملاقات دواز شریف صاحب سے بھی ہے اس میں بھی انشاءاللہ اگلے بھی لوگوں اس حوالے سے بات کریں گے جس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے اس حکومت کو جن طاقتور قوتوں نے اس حکومت کو لے کر آئے ان لوگوں کو لے کر آئے اب تو ان کو بھی جو ہے وہ پریشانی لحق ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے تمام ان طاقتور حقوں کو یہ باور کرایا تھا کہ آپ ہمیں موقع دیں ہم عمران خان جو ہے وہ معیشت کو غلط جانب لے کے جا رہا ہے اور اس سے سنبھالی نہیں جاری تو ہم اس معاملے کو جو ہے بہت اچھے انداز سے کر سکتے ہیں ہم تجربہ کار لوگ ہیں ہمارے پاس ٹیم ہے ہمارے پاس اسحاق دار جیسے ہیرے موجود ہیں جو ڈالر کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں جو پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا جانتے ہیں تو ڈالر کو اسحاق دار کا جو پہلے فارمولہ تھا وہ جو مصنوعی طریقے سے ڈالر کو کنٹرول کرنے کا وہ تو اب میرے خیال سے نہیں چل سکتا کیونکہ انہوں نے جو بارونی سنوں گے اپنے بعد آنے والی حکومت کے لیے بچھائی تھی وہ کافی عمران خان جو ہے وہ حالات کو بہتر کر کے چلے گئے تھے لیکن ان چھے ماہ میں جس طرح ہر چیز کے بڑھتے ہوئے ریٹ کبھی کھا گیا کہ جی آئی ایم ایف کے پیسے آئیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے اور جیسے ہی آئی ایم ایف کے پیسے آگئے ڈیر ڈالر جو ہے وہ آگئے لیکن اس کے بعد جو ہے پھر بھی ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا پھر مفتہ صاحب نے کہا کہ جی اب ہمارے پاس جو عالمی جو ہمارے دوست ہیں چائنہ ہے قطر ہے اسی طرح یو ای ہے سعودی عرب ہے ترکی ہے جتنے بھی ہمارے جو فرینڈز ہیں انہوں نے ہمیں پیسوں کا جو ڈیپوزٹ کا جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ انشاءاللہ جب پیسے ڈلوائیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے لیکن اس کے باوجود پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے موئن ہی لگایا کہ بھائی تم تو واقعی میں ہر دفعہ مانگنے کیلئے آ جاتے ہو تمہارے ساتھ اس سے پہلے کتنی دفعہ تمہیں پیسے دے چکے ہیں لیکن آپ لوگ خود اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہو آپ نے ہمیشہ جو ہے اپنی قوم کو مزید بتر سے بتر حالات کی طرف لے کے گئے اور ابھی حالت یہ ہے کہ اس حکومت میں میں اپنی تمام جو ہماری پاکستانی قوم ہے اس کو کہوں گا کہ آپ کوئی مٹھائیں کے اعتمام کریں یا مٹھائیں کے اعتمام کریں اس کی وجہ یہ ہے ہیوی ورز کہ ہماری حکومت نے پندرہ پیسے جو ہے وہ پیٹرول پر ریلیو دینے کا سوچ لی ہے جبکہ عمران خان کے حکومت میں جب ایک سو تین روپے فی ڈالر فی ڈالر بیرل کے حساب سے ایک سو تین روپے ڈالر فی بیرل کے حساب سے پیٹرول عالمی مارکیٹ میں مل رہا تھا تو اس وقت وہ ڈیر سو روپے چلا آ رہا تھا جبکہ یہ حکومت جو ہے وہ نبی روپے فی ڈالر کے حساب سے ایک سو نبی روپے ڈالر فی بیرل کے حساب سے اب جو ہے وہ پیٹرول عالمی مارکیٹ سے خرید رہی ہے لیکن پھر بھی یہ اپنی قوم کو پندرہ پیسے کے علاوہ کوئی سوہولت نہیں دے پائی ابھی تک اور ابھی آنے والے دنوں میں جو بفتہ صاحب نے ایک اور خوشخبری قوم کو سنا دیئے کہ اب باہر جو کنٹریز کا انہوں نے کہا ہے کہ یورک کنٹریز میں جو ہے جو بڈلی کا یونٹ ہے وہ تو دو سو اور دائی سو روپے کے حساب سے سیل ہوتا ہے اور ہمارے ملک میں تو ابھی جو ہے وہ صرف تیس پہنتیس روپے کے حساب سے سیل ہو رہا ہے تو مطلب یہ کس طرف قوم کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں بھائی وہاں آپ سہولتیں دیکھیں آپ وہاں کی باتیں کرتے ہیں آپ ان کی سہولتیں دیکھیں ان کا میڈیکل فری ہے اپنے لوگوں کے لیے ان کے لیے دیگر جو اپنے ہاؤس آلاونسز ہیں ان کے لیے جو شہری بیرزگار ہے اس کو وہ پیسے دیتے ہیں اور دیگر پتہ نہیں کیا کیا سہولتیں انہوں نے اپنے لوگوں کو دیوئی ہیں اللہ نہ کرے جس طرح ملک میں ہمارے میں ڈیزاستر ہوا ہے اتنا بڑا ہو جاتا تو ان کا کوئی شہری اس طرح رول رہا نہ ہوتا ہے سرکوں پر جس طرح ہمارے لوگ ڈھکے کھا رہے ہیں ایک وقت کی روٹی کے لیے دو وقت کی روٹی کے لیے اپنے بچوں کے سر ڈھاپنے کے لیے اپنے بچوں کو مچھروں سے مکھیوں سے بخار سے ملیریا سے دینگی سے بچانے کے لیے ان کے پاس کچھ موجود نہیں ہے آپ نے اس ڈیزاستر میں اپنے قوم کے ساتھ کیا کیا آپ تو گھوم رہے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ آپ لندن کے اتنے بڑے مہنگے ہوتل میں جا کے آپ خیر رہے ہیں آپ کو غیرت نہیں آتی آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے کس طرح کس طرح آپ جا کے اتنی آرام دور پر سکون جگہوں پر آپ راتیں گزارتے ہیں آپ کو اپنے ان بچوں گلکتے ہوئے رات کو مچھروں میں پڑے ہوئے بچوں کا اور برے حال میں پڑے ہوئے بچوں کا آپ کو ان کی تصویریں آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں آتی آپ کیسے آرام سے پر سکون نینس ہو جاتے ہیں آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوری لیکن میں کہنا جاؤں گا کہ یقیناً یہ ایک پتھر دل ہی ایک پتھر دل بندہ ہی اتنا سخت ہو سکتا ہے کہ اس نے اب وہ کہتے ہیں کہ ہم شباز شریف صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ ہم مشکل دور سے نکل آئیں یقیناً ہمیں پتا ہے آپ مشکل دور سے نکل آئیں شباز شریف صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سو پچاس سے زائد اپنے کیسے جو ہیں نیب نیب اور ایفہ یہ میں آپ کے جو کیسے تھے آپ نے وہ تمام ختم کروا گیا آپ مریم شباز مریم نواز شریف صاحبہ کے جو پاسپورٹ ابھی پسا ہوئے آپ اس کو نکل آئے کے دیں گے انشاءاللہ وہ بھی رخصت ہو جائیں گی پاکستان سے اور کچھ دنوں میں شاہد جب آپ کے معاملات اگر اسٹیبلشمنٹ سے تے نہ ہو تو ظاہر آپ کی رخصت ہو جائیں گے اور پیچھے ملیہ میٹ جو ہے وہ عوام کا ہونا ہے لیکن دوسری جانب آپ کو آپ اگر دیکھیں تو ایک اسی ہمارا جو دوست ملک ہے ترکی اس کے ایک انکر احمد کی ویڈیو ہے آج کل سوشل ویڈیا پر چل رہی ہے جس میں انہوں نے بھرپور انداز سے عمران خان کی عمران خان کو سراحا جن تین سالوں میں جس طرح انہوں نے امت مسلمہ کا جو موقف ہے یا امت مسلمہ کو جو لکھ ہے کہ یہ جو یورپین کنٹریز ہیں یہ جو دوسری کنٹریز کے لوگ ہیں غیر مسلم جو کنٹریز ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جس طرح یہ ہمارے امت مسلمہ کی ضرورت ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مختلف لیٹ فارم پر زبردست طریقے سے دین اسلام کا اور پیار آقا کا دفاع کیا جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہماری ضرورت ہے عمت مسلمہ کی ضرورت ہے عمران خان کو پاکستانی قوم کو انہوں نے متوجہ کر کے کہا چاہتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ اس مقام پر آئیں اور بہتر سے بہتر انداز میں مقدمہ دین اسلام کا اور عالم اسلام کا لڑ سکتے ہیں یقیناً آنے والا وقت جو ہے وہ مزید معاملات پر روشنی ڈالے گا اس کے علاوہ جو دماغ شریف صاحب سے ملاقات دے ہیں اس کا اس کا عرمال بھی انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں آپ کو دیں گے لیکن آپ سے گزارشہ بیورز کے لیے جو ویڈیو ہم بناتے ہیں لیکن کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جو ملکیا پاکستان کی خبریں ہیں اس میں بہتر سے بہتر انداز میں آپ کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کیا جائے آپ کو بتایا جائے لیکن کچھ شاید آپ کو انداز بیان اچھا نہیں لگتا شاید ابھی پھلال میروپاس اس طرح سسٹم موجود نہیں ہے کہ صحیح طریقے سے میں اورگنائز کر کے نہیں بیٹھا ہوا لیکن آپ لوگ اگر ساتھ دیں گے آپ لوگ اگر سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ حالات اس سے بہتر ہو جائیں گے کیونکہ ابھی جو مجموعی طور پر حالات چل رہے ہیں وہ توٹلی آپ کے سامنے ہیں اور یقینا ہم بھی اسی ملک کا حصہ ہیں اور بڑی مشکل سے سروائب جو ہے وہ اپنے آپ کو کر رہے ہیں اس کنڈیشن میں تو آپ کے ساتھ کی بہتر جدورت ہے آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی بہت چیزیں بہت شکریہ السلام علیکم